بیت المقدس کی فتح سے قبل کچھ اور واقعات ہیں جو اب آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے جس میں سے ایک خوزستان کی بات ہے خوزستان جو ہے یہ ایک عبادی کا نام ہے جو عراق اور فارس کے درمیان واقع ہے اس میں چودہ بڑے شہر ہیں جس میں سب سے بڑا شہر جو ہے وہ حواز ہے سو چودہ حجری میں مغیرہ بن شعبہ بسرے کے حاکے مقرر ہوئے اور چونکہ خوزستان کی زہرت بسرے سے ملی ہوئی ہے انہوں نے خیال کیا کہ اس کی فتح کے بغیر بسرے میں کافی طور سے امن و امان قائم نہیں کیا جا سکتا چنانچہ سولہ حجری کے شروع میں احواز پر جس کو ایرانی حرمز شہر کہتے تھے حملہ کیا یہاں کے رئیس نے ایک مختصر سی رقم دے کر صلح کر لی مغیرہ وہیں رک گئے سترہ حجری میں مغیرہ معذول ہو کر ان کی جگہ ابو موسیٰ عشاری مقرر ہوئے اس انقلاب میں احواز کے رئیس نے سالانہ رقم بند کر دی اور اعلانیہ بغاوت کا اظہار کیا مجبورا ابو موسیٰ عشاری نے لشکر کشی کی اور احواز کو جا گیرہ شاہی فوج جو یہاں رہتی تھی اس نے بڑی بامردی سے مقابلہ کیا لیکن آخر شکست کھا گئی اور شہر فتح ہو گیا غنیمت کے ساتھ ہزاروں آدمی لونڈی غلام بن کر تقسیم کیے گئے لیکن جب حضرت عمر کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ سب کو رہا کر دیا جائے چنانچہ وہ سب چھوڑ دیا گئے ابو موسیٰ نے حواز کے بعد مناظر کا رخ کیا یہ خود ایک محفوظ مقام تھا شہر والوں نے بھی ہمت اور استقلال سے حملے کو روکا اس مورکے میں مہاجر بن زیاد جو ایک معزز افسر تھے شہید ہوئے اور قلعے والوں نے ان کا سر کاٹ کر برج کے کنارے پر لٹکا دیا ابو موسیٰ نے مہاجر کے بھائی ربی کو یہاں چھوڑا اور خود سوس کو روانہ ہوئے ربی نے مناظر کو فتح کر دیا اور پھر اس کے بعد ابو موسیٰ نے سوس کا محاصرہ کر کے ہر طرف سے رسد بن کر دی قلعے میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا مجبوراً رئیس شہر نے اس شرط پر صلاح کے درخواست کی کہ اس کے خاندان کے سو آدمی زندہ چھوڑ دیے جائے ابو موسیٰ شہری نے منظور کیا رئیس ایک ایک آدمی کو نامزد کرتا جاتا تھا اور اس کو امن دیا جاتا تھا بدقسمتی سے شمار میں رئیس نے خود اپنا نام نہیں لیا تھا چنانچہ جب سو کی تعداد پوری ہو گئی تو ابو موسیٰ نے رئیس کی جو شمار سے باہر تھا قتل کر دیا سوز کے بعد رام حرص کا محاصرہ کیا گیا اور آٹھ لاکھ سالانہ پر صلاح ہو گئی یزگرد اس وقت قم میں مقیم تھا اور خاندان شاہی کے تمام ارکان اس کے ساتھ تھے ابو موسیٰ کی دس درازیوں کی خبر اس کو بناور پہنچتی رہی حرمزان جو شیرویہ کا معموم اور بڑی قوت و اقتدار کا سردار تھا یزگرد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر حواز و فارس میری حکومت میں دے دیے جائیں تو میں عرب کے اس سیلاب کو آگے بڑھنے سے روک سکتا ہوں یزگرد نے اسی وقت فرمان حکومت عطا کر کے ایک جمعیت عظیم اس کے ساتھ کر دی خوزستان کا صدر مقام شوستر تھا اور شاہی امارت اور فوجی چھونیاں جو کچھ تھی وہ یہی تھی حرمزان نے وہاں پہنچ کر قلعے کی مرمت کرائی اور خندق اور بڑیوں سے مستحکم کیا اس کے ساتھ ہر طرف نقیب اور ہر کارے دوڑائے کہ جو لوگوں کو جوش دلا کر جنگ کے لیے آماتہ کرتے رہے اس تدبیر سے قوم جو ہے وہ جوش میں آگئی اور ایک دم پھر تازہ دم ہو گئی اور چند روز میں ایک جمعیت عظیم جو ہے وہ فرام ہو گئی ابو موسیٰ عشرین نے دربار خلافت کو لکھا اور مدد کی درخواست کی تو وہاں سے حضرت امار بن یاسر کے نام جو اس وقت کوفے کے گورنر تھے حکم آیا کہ نعمان بن مقرن کو ہزار آدمی کے ساتھ مدد کے لیے بھیجیں لیکن غنیم نے جو سر و سابان کیا تھا اس کے سامنے یہ جمعیت بیکار تھی ابو موسیٰ نے دوبارہ لکھا جس کے جواب میں امار کو حکم بھیجا کہ عبداللہ بن مسعود کو آدھی فوج کے ساتھ کوفے میں چھوڑ دو اور باقی فوج کو لے کر خود ابو موسیٰ عشرین کی مدد کو جاؤ ادھر جریر بجلی ایک بڑی فوج لے کر جلولہ پہنچے ابو موسیٰ نے اس سر و سامان سے شوستر کا رخ کیا اور شہر کے قریب پہنچ کر انہوں نے ڈیرے ڈالے حرمزان کسرت فوج کے بل پر خود شہر سے نکل کر حملہ آور ہوا اور ابو موسیٰ نے بڑی ترتیف سے سفارائی کی میمنا پر برا بن مالک کو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھائی تھے میسرہ پر برا بن عازب انساری کو انہوں نے مقرر کیا سواروں کا رسالہ حضرت انس کی رکاب میں تھا دونوں فوجیں خوب جی توڑ کر لڑی برا بن مالک مارتے دھاڑتے شہر پرہ کے پھاٹک تک پہنچ گئے ادھر حرمزان نہائی بہدری کے ساتھ فوج کو لڑا رہا تھا این پھاٹک پر دونوں کا سامنا ہوا برا مارے گئے ساتھی مجزا بن سور نے جو میمنا کو لڑا رہے تھے بڑھ کروار کیا لیکن حرمزان نے ان کا بھی کام تمام کر دیا تاہم میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا عجمی ایک ہزار مقتول اور چند سو زندہ گریفتار ہوئے حرمزان نے قلعہ بند ہو کر لڑائی جاری رکھی ایک دن شہر کا ایک آدمی چھپ کر ابو موسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ اگر میرے جانوال کو امان دیا جائے تو میں شہر پر قبضہ کرا سکتا ہوں ابو موسیٰ نے منظور کیا اس نے ایک عرب کو جس کا نام تھا اشرس اسے ساتھ لیا اور نہر وجیل سے جو دجلہ کی ایک شاخ ہے اور شوستر کے نیچے بہتی ہے بار اتر ایک تہخانے کی راہ شہر میں داخل اور اشرس کے مو پر چادر ڈال کر کہا کہ نوکر کی طرح میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ چنانچہ شہر کے گلی کچوں سے گزرتا ہوا خاص ہرمزان کے محل میں آگیا ہرمزان رئیسوں اور درباریوں کے ساتھ جلسہ جمائے بیٹھا ہوا تھا شہری نے ان کو تمام عمارت کی سیر کرائی اور موقع کے نشیب و فراز دکھا کر ابو موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اپنا فرض میں ادا کر چکا آگے آپ کی مرضی حمت اور تقدیق اشرس نے اس کے بیان کی تصدیق کی اور کہا کہ دو سو جہاں باز میرے ساتھ ہوں تو شہر فتا کر دوں گا ابو موسیٰ نے فوج کی طرف دیکھا دو سو بہدروں نے بڑھ کر کہا کہ خدا کی راہ میں ہماری جان حاضر ہے اشرت اسی تیخانے کی راہ شہر پناہ کے دروازے پر پہنچے اور پہرے والوں کو تہہ تیخ کر کے اندر کی طرف سے دروازہ کھول دیا ادھر ابو موسیٰ شریف فوج کے ساتھ موقع پر موجود تھے دروازہ کھلنے کے ساتھ تمام لشکر ٹوٹ پڑا اور شہر میں حلچل پڑ گئی خرمزان نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی مسلمان قلعے کے نیچے پہنچے تو اس نے برج پر چڑھ کر کہا کہ میرے ترکش میں اب بھی سو تیر ہیں اور جب تک اتنی ہی لاشیں یہاں نہ بھی جائیں گی گرفتار نہ ہوں گا تہاں اس شرط پر اتر آتا ہوں کہ تم مجھ کو مدینے پہنچا دو اور جو کچھ فیصلہ عمر کے ہاتھ سے ہو وہ مجھے قبول ہے ابو موسیٰ عشری نے منظور کیا اور حضرت انس کو معمور کیا کہ مدینے تک اس کے ساتھ جائے خرمزان بڑی شان و شوقت سے روانہ ہوا بڑے بڑے رئیس اور خاندان کی تمام آدمی رکاب میں لیے مدینے کے قریب پہنچ کر شہانہ تھاٹ سے آراستہ ہوا تاج مرسا جو آزین کے لقب سے مشہور تاثر پر رکھا دیبا کی قبع زیب بدن کی اور شہان آجم کے طریقے کے موافق زیور بھی پہنے کمر سے مرسا تلوار لگائی غرض شان و شوقت کی تصویر بن کر مدینے میں داخل ہوا اور لوگوں سے پوچھا کہ اے امیر المومنین تمہارے کدھر ہیں وہ سمجھتا تھا کہ جس شخص کے دب دبے نے تمام دنیا میں غلغلہ اور ٹال رکھا ہے اس کا دربار بھی بڑے سار و سامان کا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور فرش خاک پر لیٹے ہوئے تھے حرمزان مسجد میں داخل ہوا تو سینکڑ تماشائی ساتھ تھے جو اس کے زرق برق لباس کو بار بار دیکھتے اور تعجب کرتے تھے لوگوں کی آہٹ سے حضرت عمر کی آنکھ کھلی تو عجمی شان و شوقت کا مرقہ سامنے تھا اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ دنیا دون کی دل فریبیاں ہیں اس کے بعد حرمزان کی طرف مخاطب ہوئے اس وقت تک مترجم نہیں آیا تھا کہ جو ٹرانسلیٹ کر سکے کہ عجمی کو عربی نہیں آتی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عجمی زبان سے واقف نہ تھے بارال مغیرہ بن شعبہ کچھ کچھ فارسی سے آشنا تھے اس لیے انہوں نے ترجمانی کی حضرت عمر نے پہلے وطن پوچھا مغیرہ وطن کی فارسی نہیں جانتے تھے اس لیے کہا کہ از قدوم عرضی پھر اور باتیں شروع ہوئیں قادسیہ کے بعد حرمزان نے کئی دفعہ سات سے صلح کی تھی اور ہمیشہ اقرار سے پھر جاتا تھا ان واقعات کو امام تبری نے بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے بارال شوستر کے معارکے کے دو بڑے مسلمان افسر اس کے ہاتھ سے مارے گئے تھے حضرت عمر کو ان باتوں کا اس قدر رنج تھا کہ انہوں نے حرمزان کے قتل کا پورا پورا ارادہ کر لیا تھا تاہم اتمام حجت کے طور پر عرض معروض کی اجازت دی اس نے کہا کہ عمر جب تک خدا ہمارے ساتھ تھا تم ہمارے غلام تھے اب خدا تمہارے ساتھ ہے اور ہم تمہارے غلام ہیں یہ کہہ کر پینے کا پانی مانگا پانی آیا تو پیالہ ہاتھ میں لے کر درخواست کی کہ جب تک پانی نہ پیوں گا مارا نہ جاؤں گا حضرت عمر نے کہا چل تجھے اجازت ہے جب تک تو پانی نہ پی لے تجھے ہم ماریں گے نہیں تو اس نے کیا کہ یعز نے پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا کہ جاؤ میں پانی نہیں پیتا اور اس لئے شرط کے موافق تم مجھے قتل نہیں کر سکتے حضرت عمر اس مخالطے پر حیران رہ گئے حرمزان نے کلمہ توحید پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی تم اتنے اقل مند آدمی ہو اللہ نے تمہیں اتنا اقل دیا ہے تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے تو بہرحال کافی لمبی چوڑی بحث ہے اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میں پہلے اسلام لا چکا تھا لیکن یہ تدبیع اس لئے کی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش ہوئے اور خاص مدینے میں اسے رہنے کی اجازت دے دی اس کے ساتھ ہی دو ہزار سالانہ روزینہ بھی مقرم کیا حضرت عمر فارس وغیرہ کی مہمات میں اکثر اس سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے شوستر کے بعد جندی سابور پر حملہ ہوا جو شوستر سے چوبیس میل ہے کئی دن تک محاصرہ رہا ایک دن شہر والوں نے خود شہر پناہ کے دروازے کھول دی اور نہایت اتمنان کے ساتھ تمام لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوئے مسلمانوں کو ان کے اتمنان پر بڑا تعجب ہوا اور اس کا سبب دریافت کیا شہر والوں نے کہا تم ہم کو جزیہ کی شرط پر امن دے چکے ہو اب جھگڑا کیا کر رہے ہو سب کو حیرت تھی کہ امن کس نے دیا تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک غلام نے لوگوں سے چھپا کر امن کا رقعہ لکھ دیا ہے ابو موسیٰ نے کہا کہ ایک غلام کی خدرائی خجد نہیں ہو سکتی شہر والے کہتے تھے کہ ہم آزاد اور غلام نہیں جانتے آخر حضرت عمر کو خط لکھا گیا انہوں نے جواب میں لکھا کہ مسلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہے اور جس کو اس نے امان دی تمام مسلمانوں سے امان دیتے اللہ اکبر اس شہر کی فتح نے تمام خوزستان میں اسلام کا سکھا بٹھا دیا اور فتحات کی فیرس میں ایک اور نئے ملک کا اضافہ ہو گیا